اسلام علیکم ڈیر فرنڈز آج عائشہ خان کے چینل پر آپ کو ملے گی ایک بہت ہی بیسٹ ہوم ریمیڈی اور جو کہ ونٹرز میں سب کے لئے بہت بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ضروری ہوتی ہے اور مارگریٹ میں بہت سی جو لیپ بامز ہیں وہ اویلیبل ہوتی ہیں لیکن اگر آپ اس کو نیچرلی اپنے لیپس کو جو ہے وہ سوفٹ اور پنک کرنا چاہتے ہیں تو آج کی اس ہوم ریمیڈی کو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور یہ ہنڈر پرسنٹ اس کا ریزلٹ ہوتا ہے کہ یہ وہ نئی ہے کہ ایسی ویڈیوز بنانے کے لئے آپ کو کہا جا رہا ہے تو آپ نے اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں صرف دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ سمپل اور آسانی کے ساتھ گھر میں بنائی جاتی ہے پیٹرولیوم جیلی نمبر ون جو ہمیں چاہیے وہ ہے پیٹرولیوم جیلی کسی بھی کمپنی کی ہو کوئی بھی ہو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اور دوسری ہمیں چاہیے گھلاب کے پھول یعنی کہ دو گھلاب کے پھول جو ہیں وہ اس کے لئے کافی ہوتے ہیں تھوڑا سا ہمیں چاہیے ہوتا ہے گھلاب کی پتیاں اور ہاف جمچ مطلب ہاف سپون ہمیں چاہیے ہوتا ہے پیٹرولیوم جیلی کا تو کوئی بھی پیٹرولیوم جیلی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو پیٹرولیوم جیلی ہو ایسے بھی ہماری سکن کے لئے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے سب جانتے ہیں کہ سردیوں میں اس کا استعمال ہمارے سکن کو ساف رکھتا ہے اور گھلاب کی پتیوں کا بھی سب کو ہی معلوم ہے علم ہے کہ یہ ہمارے لئے کتنا فائدہ مند ہوتی ہیں ان میں جو ریڈ کلر جو پھر اس کا نکلتا ہے وہ نیچرل ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے سکن ہماری جو لپس ہیں جو سب سے زیادہ مطلب ایک سوفٹ پارٹ ہے تو وہ بہت زیادہ جلدی پھر جاتے ہیں سردیوں میں ٹھنڈ کی وجہ سے تو اس کے لئے یہ بیسٹ ہوم ریمز ہے اور اس کو جو ہے وہ میں خود بھی پرسنلی یوز کرتی ہوں تو آج میں نے سوچ ہے کہ اپنے میں فرینڈز کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کس طریقے سے ہم نے بنانی ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ چاہیے ہوگا کہ ہم ان گلاب کے جو پھول ہیں ان کی پتیاں ایسے کر لیں گے ایک ایک کر کے گلاب کی پتیاں نکال لیں گے تھوڑی سی ہونی چاہیے ہیں میں ایسے انتاظن دو پھول میں نے ایسے توڑ لیے تھے اور ہاف ٹیبل سپون جو ہمیں ہے وہ چاہیے ہوگا پیٹرولیم جیلی کا تو اس طرح ہم ان کو نکال کے رکھ لیں گے پھول کی پتیوں کو تو آئیے چلتے ہیں ہم اس کی بنانے کی تیاری کرتے ہیں اور ہم نے ایک پارٹ لے لینا ہے کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں برطن اس کی جو ہیٹ ہے وہ ہم نے ہلکی رکھنی ہے بلکل بھی تیز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ بہت زیادہ جلدی جو ہے وہ جل سکتا ہے یہ جو ہے پیٹرولیم جیلی تو اس کے اندر ہم نے یہ ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ پیٹرولیم جیلی کا ڈال دی ہے بلکل لو ہم نے فلیم اس کی رکھنی ہے بلکل لائٹ سائز کو کر کے تو ہم نے اس کو ابھی گرم کر لینا ہے ہلکا سائز پیٹرولیم جیلی کو اور پھر ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے وہ ہمارے پھولوں کی پتیاں جو کہ ہم نے ایسے کر کے ایک ایک کر کے ان کو رکھ لیا تھا تو جب یہ اس کے اندر ڈالتے ہیں تو اتنی خوبصورت سی ایک مزے کی سمیل آتی ہے پھولوں کی پتیوں کی بہت ہی خوبصورت تو وہ ساری جو ہے وہ اس پیٹرولیم جیلی کے اندر جو ہے وہ ابزورب ہو جائے گی جازب ہو جائے گی اور ویسے بھی جو لیپس ہیں وہ مطلب چائے پینے سے یا اس طرح کی کوئی چوکلٹ وغیرہ یا کوئی بھی چیزہ سے کھانے سے تو ہے وہ کچھ لوگوں کے ہو جاتے ہیں مطلب ڈارک کلر کے اور ویسے بھی کچھ لوگوں کے جنیٹک لی بھی ہوتے ہیں تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں تھوڑی سی کیر کرنی چاہیے تو یہ جو ہوم ریمیڈی ہے لیپ بام کی سے آپ کی جو ہونٹ ہے وہ پنک بھی ہو جائیں گے سوفٹ بھی ہو جائیں گے اور بہت اچھے سے نظر آئیں گے تو یہ ہم نے بلکل لائٹ جو ہے وہ ہلکی سی فلیم میں ان کو مطلب تھوڑا سا ان کا کلر چینج ہونے تک ان کو ہم نے ایسے ہلکا ہلکا سا وہ کر دینا ہے تاکہ ان کا کلر چینج ہو جائے بلیک بلکل نہیں ہونا چاہیے ورنہ وہ جو پھول ہیں وہ جل جائیں گے بلکل ان کو ہلکا سا کر کے ہم نے ایسے کر کے رکھ لینا ہے تو آج کل تو ویسے ونٹرز ہیں سردیاں ہیں تو ان کو زیادہ وہ ضرورت نہیں ہ ہوتی کہ تھنڈا ہونے کے لیے وہ کریں تو ایک دو میناٹ میں یہ بالکل جو ہے وہ روم ٹیمپریچر پہ آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ اس کو کسی بھی چیز پہ آپ اس کو بیس کے رکھ لیں تو میں نے جو ہے وہ ان کو ہلکا سا وہ جیسے دردرہ ٹائپ کہتے ہیں پیسٹ اس کا سمود نہیں بنایا کیونکہ یہ جو ہلکا ہلکا سا جب آپ اپنے لیپس پہ لگاتے ہیں تو یہ پھول کی پتیاں ہلکی سی ایسے لگتی ہیں تو وہ بہت اچھا ایک احساس ہوتا ہے تو بس اس کو ہم بنا کے ا کے با exactly کے پیس کے نہیں کوٹ کے اس کو رکھ لیں گے آپ اس کو گرائنٹ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی کر لیں جیسے آپ کو اچھا لگی اگر آپ نے بلکل اس کا ایک فائن پیسٹ بنانا ہے تو آپ اس کو اس طرح کر سکتے ہیں تو اس کو ام کر کے آپ کسی بھی چیز میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تو جب آپ اس کو فگر ٹپس کی مدد سے اپنے لیپس پہ لگائیں گے تو آپ دیکھو گے کہ اگر آپ رات کو لگا کے سوتے تو صبح آپ کی جو لیپس ہے وہ بلکل سوف اور اس طرح رہتے ہیں موشٹرائز رہت ہے تو بہت ہی اچھی ہے بیسٹ ہوم ریمیڈی یا لیب بام ہے تو آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور میں بھی اس کو ٹرائے کر رہی ہوں بہت اچھی ہے یہ تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تو تب تک ٹیک کیئر اللہ حافظ